تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ میڈر گراؤنڈ بھی سامنا آنا شروع ہو گیا اب اس پہ ہم نے تصور نمبر تین میں ہی بات دیکھی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنا نے ریسپونس تھا وہ دو طرح کا ہوا ایک طرف تو وہ ریسپونس تھا کہ جو دیوبن کی طرف سے آیا کہ نکل کو پکڑنا اور دوسر طرف وہ ریسپونس تھا جو کہ ان لوگوں نے پھر پیش کے جو میڈل گراؤنڈ میڈل پات پر تھے کہ انہوں نے اکلگاوی استعمال کیا لیکن نکل کو پکڑ گے رکھا تو یہ دو قسم کے جو ہے ریسپونسز ہمارے سامنا آتے ہیں اس میں آگے اسی میڈل گراؤنڈ کو ہم آگے مزید جو ہے خوڑا سا ایسپلین کر دیتے ہیں آہ ٹھیک ہے تاکہ وہ بات کلیر ہو جائے کہ جس پہ ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ناظر تر علماء جو قائم کی علامہ شبری نوانی نے ٹھیک ہے انہوں نے کافی اس حوالے سے جو ہے وہ اہم بنیادے ڈالی تو یہ اکل نکل کے امتزاج اور فکر و نظر کا مرکز بننے کے بجائے لیکن بعد میں انفورچنیٹی مسئلہ کیا ہوا کہ جس مشن پہ وہ لے کے اس کو چلے تھے اس مشن پہ وہ آگے گاندر نہیں رہ سکا تو کرنا تو اس نہیں ہی تھا کہ اکل و نقل کا امتزاج پیدا کرنا تھا فکر و نظر کا مرکز بننا تھا آہ لیکن یہ کہ صرف عربی زبان و عدب کا گہوارہ بن کر رہ گیا اور تاریخ اسلام کا ایک دارال اشاعت بن کر رہ گیا تو یہ اس کا موضہ ہوا علامہ شریف نوانی نے علم اقلام کی تاریخ لکھنے کے ساتھ سا جدید علم اقلام پر بھی کچھ لکھا لیکن دری بات ہے وہ جدید دور کے تقاضی سے ہمانگ نہیں تھا وہ پرانی پرانا جو منطق اور فلسفہ تھا اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ بات نہیں کی ان کے سامنے جو جدید اس وقت جو ڈیویلپنٹ سوئی تھی سائنس کے اندر اور فلسفہ کے اندر وہ نہیں تھی لیکن مگر یہ میں سائنس اور فلسفہ دونوں آگے جا کر مل گئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو سائنٹیفی ڈسکوروریس تھی اس نے فلسفہ کی بنائے بھی چینج کر کے رکھتی تو یہ وہ جو ایک بڑی چینج رونما ہوئی تھی وہ ان کے سامنے نہیں تھی اس کی وجہ سے جدید علم اقلام کی ہیئیت بھی تبدیل ہو چکی تھی جس کا ان کو ادراک نہ ہو سکا بھی چاہاہا علام شبیل رمانی کے بعد پھر معاملہ بلکلی ڈیفرنٹ ہو گیا ان کے جانشین مسئل صحیح سلمان ندوی رحمت اللہ عنہ انہوں نے تو شبیل رحمت اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ قابش دیوبند کی طرف ہی جھوک گئی یعنی یہ وہ وہ نقل کا ادارہ بند کر رہے گا وہ ہم سے آج پیدا نہیں کر سکا تو جانچہ آہ ندوہ اب دیوبند کا ایک زمین میں ہی بند کر رہے گیا اب اس کی کوئی حیثیت جو جس مقصد فیلو سے قائم کیا گیا تھا وہ برقرار نہیں ہے اچھا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کلام شبیل نمانی کے پھر آگے جو شہر تھے انہوں نے وہ کچھ قابش ہے کہ ان میں دو بڑے نام ہیں ایک مرنہ حمد الدین فراہی اور دوسرے ابو کلام آزاد ابو کلام آزاد رہے ہیں بڑے شو والسولہ ویان خدید تھے دائی ریلہ تھے نئے سیاست کے بھی بڑے شاہ سباک تھے لیکن جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی علمی کام اتنا آگے بڑھ کے نہیں کہہ لیکن بعد میں وہ کانگریس کی سیاست میں پھر مگن ہو گئے اور انہوں نے اپنا جو بھی مقصد تھا کہ جو بسوانوں کی جو بھی علمی ورثہ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں جتنا بھی ہو سکے وہ کر سکیں تو انہوں نے کوشش کی اپنی طرف ہے طرف سے لیکن یہ ہے کہ علمی سطح پر انہوں نے کوئی بڑا کام کرنا میں سے انجام نہیں دیا دوسرے طرف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردین فراہی کا معاملہ تھا کہ وہ بھی مردان شریف رمانی کے شکردوں میں سے تھے تو وہ ایک خموش طبا مفقر تھے اور ساتھت میں بھی انہوں نے کتنا حصہ نہیں دیا اس لیے ان کا انفلونس کافی رہا ٹھیک ہے ان کی جو فکر ہے بڑی مستقی منداز میں باقی رہی اور پھر ان کا انہوں نے دارہ بھی قائم کیا دارہ حمیدیہ ہندوستان میں قائم ہوا انہی انہی کی افکار کو آگے لجانے کا جہاں مشن لے کر اور پاکستان میں جو ان کے شاکرد تھے وہ مین ایس انسائی تھے جنہوں نے ان کی فکرد کی تربیش میں بڑا اہم اور ازاق کیا اچھا اب یہ مین ایس انسائی جو تھے انہوں نے دائرہ حمیدیہ قائم کیا تھا لیکن بعد میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ مرانا مزندی کے ساتھ مل گئے جماع اسلامی کے ساتھ ان کے کافی ایک عرصہ گزار رہا ہے سترہ سال انہوں نے جو ہے جماع اسلامی کے ساتھ گزار رہے بعد میں جو جماع اسلامی سے لیدہ ہوئے تو انہوں نے اپنی پرکرد کو آگے مسید بڑھایا جو یہ فراہی سکول آف تھا اور الاسلا کے ایک ہی جگہ پہ میساق کا پھر اجرا کیا میکزین کا اجرا کیا اور حلقہ تضبر قرآن قائم کیا تو رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شکردوں میں سے ہیں ان کے ساتھ اقایج رہے یہ دونوں جو ہیں ان کے یہ قرآن سے گیرا شغف رکھتے تھے یہ دونوں حلقے جو تھے اور دونوں تقلید جامعیت کے مخالق تھے تو انہوں نے وہ میڈل پات پکڑا ضرور پکڑا اور کسی حد تک آگے بڑھے لیکن بار ایک کوئی زیادہ کوئی خاطر خواب پیش شفت نہیں ہو سکی تو یہ تو تھے علام شبی نمانی اور پھر ان کے آگے تلامزہ کی کاوش